الحمدللہ وکفا والسلام علی عباده اللذین استفا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشیطان لکم عدو فاتخزوه عدوا انما یدعو هذبه لیکون من اصحاب السعیر سبحان ربک رب العزت اما یسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلی سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلی سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلی سیدنا محمد مبارک وسلم اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ان شیطان لکم عدو کہ شیطان کو اللہ رب العزت نے ہمارے لئے دشمن بنایا اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَّخِذُوهُ عَدُوَا کہ تم بھی اس کو اپنا دشمن لو اور it's really important کہ ہمیں پتہ ہو کہ جو ہمارے خلاف کر رہا ہے تو ہم اس کے بارے میں aware ہوں تاکہ پھر اسی سے relevant ہم وہ ساری precautions لے سکیں وہ ساری احتیاطیں کر سکیں جس کے بنیاد پر ہم survive کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ شیطان کے رستے پر جو بھی چل رہے کہ اس کا جو ultimate مقصد ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں جو اس کے ساتھ چلنے والے ہیں ان کو جہنم میں لے جائے ان کا آخری ٹھکانہ جو ہے وہ آگ بنا دے اور نبیل ساتھ و سلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ان الشیطان یجری من ابن آدم مجر الدمی کہ جو شیطان ہے وہ ابن آدم کے جسم میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون یعنی کہ آپ یہ سمجھ لو کہ ہماری intricate self ہمارے دنیا پر آنے سے لے کر دنیا سے جانے تک 24-7 شیطان ہمیں گمراہ کر رہا ہے اچھا وہ ایک لمبی سٹوری ہے اللہ رب العزت قرآن میں جو چند واقعات بتاتے ہیں ان میں سے ایک اس شیطان کی اپنی داستان ہے کہ کہاں اللہ رب العزت اس کو تعوص الملائکہ کے رتبے سے اٹھاتے ہیں اور وہ لعنتی الہیومد دین تک وہ پہن جاتا ہے وہ ایک الگ سٹوری ہے کہ شیطان کی اپنی ویکنسز کیا تھیں شیطان کیوں بہگ گیا بیٹ اصل چیز جو سمجھنے والی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جس امتحان میں ڈالے اس میں یہ دشمن ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے and one thing that you need to understand is کہ شیطان is a very very long term planner آپ یہ جسے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ہر چیز ہم کہتے ہیں وہ امریکہ کر رہا ہے اور جب آپ الیمناٹی اور اس جیسٹڈ ترمینالوجی کی بات سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ امریکہ آج سے پچاس سال بعد تک کی پلاننگ کر رہے اور وہ ہمیں گھیرنے کی کوشش کر رہے اور ہمیں پتہ نہیں کیا کیا کرنے کی کوشش کر رہے the real relevant story is کہ میری اس زندگی میں جس سے میں میں سے گزر رہا ہوں اور جس کا امتحان مجھے جا کے اپنے اللہ رب العزت کو دینا ہے اس میں شیطان بہت long term planning کرتا ہے وہ میری weaknesses کو سامنے رکھتے ہوئے میری personality کو سامنے رکھتے ہوئے میرے اردگرد کے محول کو سامنے رکھتے ہوئے ultimate aim کیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ انسان جس کی جو وجہ بنا اس کی تظلیل کا وہ جہنم میں چلا جائے اور اس کے لیے وہ سارے traps lay down کرتا ہے تو جو اس کا ultimate aim ہے وہ وہی ہے disbelief کہ کسی طرح یہ اپنے رب کا انکار کر دیں رب کے انکار سے پہلے بھی بہت سارے steps ہیں بہت یہ جو رب کا انکار ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں تمام گناہ تمام نافرمانیاں معاف کر سکتا ہوں یہ انکار اور شرک یہ معاف نہیں کر سکتا اور انسان جب انسان believer ہوتا ہے نا تو اس کو یہ realize نہیں ہوتا تو how can we come to a point کہ ultimately we will start to deny اللہ رب العزت himself اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوگی کہ ہمیں اپنے اس belief کی قدر نہیں ہیں رات کو میں کلاس پڑھا رہا تھا اپنے ساتھیوں کو تو ان کو اصول الفق سمجھا رہا تھا پر وہ اصول تفسیر اور وہ سو میں نے کہا کہ اگر ہم سے کوئی قرآن کی بات کرے ہم سے نبیل ساتھ و سلام کی بات کرے and it appears to be common sense to us like it starts to make perfect sense to us یہ اللہ رب العزت کا اتنا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس دنیا میں جیسا ہوں گے نا November 2022 میں you've hit 8 billion population اس کی majority کو یہ سمجھ نہیں آ رہی اس کی majority اس سے بے راروی سے کے رستے پر ہے تو اللہ رب العزت نے جس رستے پر رکھا ہے اس رستے پر رہنے کے لیے بہت قدر کی ضرورت ہے اپنے اس ایمان کی value کرنا کہ یا اللہ آپ پر ایمان ہے نبیل ساتھ و سلام پر ایمان ہے اس گمراہی کے دور میں اس کا اتنا اللہ کے ساتھ شکر کا مقام ہونا چاہیے کیونکہ میں قابل نہیں تھا میں نے اور آپ نے ایسا کیا کمال کیا کہ ہمارے دلوں میں ایمان ہے اور وہ across the border majority بتوں کی پوجہ میں لگے ہیں تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ مرضی کریں so that's the first step پھر دوسرے چیز یہ ہے کہ long term planning کے ساتھ ابن عباس حضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو سب سے پہلی قوم جو شرک میں پڑی وہ نو علیہ السلام کی قوم تھی اور نو علیہ السلام کی قوم بھی شرک میں کیسے پڑی کہ ان کے وقت کے اولیاء جب دنیا سے جاتے تھے تو شیطان نے ان کے دلوں میں ڈالنا شروع کیا کہ ان کی یاد قائم رکھنے کے لیے ان کے بت بنا کے رکھ لو تو انہوں نے اپنی عبادت گاہوں میں ان کی یاد کے لیے ان کے بت رکھنے شروع کر دیئے اب وہ ایک دو جنریشنز اس طرح گزری کہ وہ بت پڑے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ ان کی تعظیم ہونا شروع ہو گئی اور پھر وہ تعظیم آہستہ آہستہ نسل در نسل وہ عبادت اور پھر ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے کہ they forgot the fact کہ اصل کیا تھا start کہاں سے ہو رہا ہے کہ وہ process start ایسے ہوتا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے بت بنانے کے process سے start ہوتا ہے اور ultimate outcome کیا ہے کہ اس بات سے بھول جاتے ہیں کہ کس طرح پر چلے تھے اور پھر وہ بتوں کی پوجہ شروع ہو جاتی ہے اور پھر وہ شرک شروع ہو جاتا ہے اور اللہ رب العصہ قرآن میں بے شمار انبیاء کے واقعوں میں خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اللہ طرف فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں نہ یہ تمہارا کھانے کا خیال رکھ سکتے ہیں نہ پینے کا خیال رکھ سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ان کو توڑ دیتے ہیں کہتے ہیں جو اپنے کی حفاظت نہیں کر سکتے تمہاری حفاظت کیا کریں گے لیکن I don't know again me and you can even not understand this کہ what is it in their mind واللہ علم کہ وہ ان بتوں کی پوجہ کرتے ہیں تو خوف بھی آنا چاہیے کہ اللہ میرے اندر تو ایسا کوئی کمال نہیں ہے کہ it makes sense to me and it doesn't to them اللہ یہ تو آپ کا فضل و کرم ہے لیکن اس فضل و کرم کے جاری رہنے کے لیے وہ شیطان مجھے چھوڑے گا نہیں تو اللہ رب العصد شیطان کے ساتھ جو سٹوری سناتے ہیں وہ آدم علیہ السلام کی سناتے ہیں اور اللہ رب العصد اس پوری سٹوری میں انہیں کہ اللہ رب العصد کے ہر لفظ میں ایک حکمت ہوتی ہے کہ جب آدم علیہ السلام اور امہ ہوا کو جنت میں رکھا جاتا ہے تو اللہ طرح فرماتے ہیں کہ اس درخت کے قریب بھی نہ جانا اچھا یہ نہیں کہا کہ درخت کو استعمال کر سکتے ہو پھل نہیں کھانا کیونکہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جب انسان کسی محول میں آتا ہے جب انسان کسی کنڈیشننگ میں آتا ہے تو اس کا اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمائے درخت کے قریب بھی نہیں جانا اب وہ یہ لمبہ واقع ہے کہ شیطان مفصل نہیں فرماتے ہیں ٹراب کیسے کرتا ہے کہ پہلے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جب ہم سٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہ انہیں خواتین کا جو آپ کا سطر ہے وہ ہاتھ کے علاوہ سب شامل ہیں اتنا سا کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے تو واقعی فرق نہیں پڑتا مرد کا سطر جو ہے وہ گھٹنے تک ہے تو اگر میں اپنا گھٹنا ایکسپوز کروں تو it's not the most fascinating thing in life کہ واو گھٹنا نظر آ رہا ہے فرق کیا پڑتا ہے تو نبیل ساتھ و سلام نے فرمایا حیاء نکل جاتی ہے اور حیاء نکلنے سے کیا ہوتا ہے افضماشی اتا پھر جو مرزی کرو کیونکہ پھر اگلا انچ پھر اگلا انچ پھر اگلا انچ تو کیا فرق پڑھ رہا ہے تو وہ ویسٹ ہے وہ complete nudity پہ پہ پہنچ گیا یہ نہ فرق کرنے کی argument کرتے کرتے تو پھر لباس سے کیا فرق پڑتا ہے تو پھر انسان اور حیوان میں کیا فرق رہ گیا تو آدم علیہ السلام اور امہ ہوا کو بہکاتے ہیں کہ اس درخت کے قریب ہو جو قریب ہوتے ہوتے پھر ان کو وہ پھل دکھاتا ہے وہ پھل پھر فانٹسائز ہوتے ہیں ultimately اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بھلا دیتا ہے آدم علیہ السلام کو اور ہوا کو اور پھر وہ وہ غلطی کر لیتے ہیں ان سے خطا ہو جاتی ہے لیکن کیونکہ شیطان نے کروایا تھا تو realization اپنی اس غلطی کی فوراً ربنا دلمنا انفسنا وعلام تغفر لنا یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں کہ شیطان بہت آہستہ آہستہ trap میں ڈالتا ہے کیا فرق پڑتا ہے سلپون رکھنے سے پھر کیا فرق پڑتا ہے براوزنگ کرنے سے پھر کیا فرق پڑتا ہے انٹرنیٹ پہ گھومنے سے step by step تو مجھے یاد ہے کہ جب اوے لیولز میں تھے تو سگرٹ چکھنے سے کیا ہوتا ہے اسی سے چکھنے چکھنے میں there were some students of our batch وہ میں لگتا تھا کہ وہ چار سال unfortunately یونیورسٹی میں صرف چرس پینے آئے میں اور کوئی کام کرنے ہی نہیں ہے تو یہ جو step by step شیطان کا بہکاوہ ہے اس کا ultimate outcome وہی نکلتا ہے کہ وہ جہنم کے رستے پہ چلا دیتا ہے جہنم کے رستے پہ چلا دیتا ہے اور اس سے وہ کبھی بھی حمت نہیں ہارتا لگے ہم سب کو بہکانے کے لئے اس کے اندر وہ شہوات بھی ہیں وہ شبہات بھی ہیں وہ شکوک بھی ہیں کبھی کسی کے دل میں کوئی سوال ہے کسی کے دل میں کوئی سوال ہے تو have to go back to اللہ روپل حصد اچھا وہ ہم جیسے کو جو دین پر ہیں so the first step cannot be shirk یہ نہیں تو ہم رات کو ایمان کے ساتھ سوئے تھے تو صبح اٹھ کے شرک کرنا شروع کر دیں گے ایسا نہیں ہوگا but he will lay down traps ان traps میں میں پھسانے کی کوشش کرے گا تو دین والوں کے لئے جو سب سے بڑا وہ trap ہے that is innovation and opposing the messenger صلی اللہ علیہ وسلم ایک رستہ نبی نے ہمارے لئے بنایا ہے اس نبی ساتھ و سلام کے رستے سے چھوڑ کر کوئی اور رستہ لے لو بیدت کا رستہ innovation کا رستہ اور پھر اس پہ again ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کسی کو access میں جب لے کے جانے ہے تو کسی کو روکتا ہے دین سے کسی کو دین میں غلو کرنے پہ لے جاتا ہے وہ جو انسان lazy ہے نا جس سے نماز پڑھی نہیں جا رہی تو اس کے کوئی نہیں ابھی پڑھ لیں گے بعد میں ہو جائے گی کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں اتنا مولوین ہو جائیں گے مسجد ہی پڑھ لیں کہیں گلتی سے ہیں یہ نہیں گڑھ بڑھ یہ گڑھ بڑھ نہ کریں تو اب وہ کیا ہے کہ ایک نبی لے ساتھ سلام کا رستہ ہے اور ایک وہ رستہ ہے جو اس کے علاوہ باقی سب ہیں تو وہ پوچھتے ہیں دی یہ کیوں اس لئے کہ نبی لے ساتھ سلام کی سنت ہے it's that simple why should we need some other argument جب نبی لے ساتھ سلام فرمارے ہیں کہ تمام انبیاء کی سنت ہے تو میرے لئے اتنا ہی کافی ہے اچھا اب وہ حالات آگئے ہیں کہ اچھا آپ رکھ رہے ہو نہیں رکھ رہے ہو آپ کی مرضی ہے لیکن مجھے جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے آپ نے بابا رکھنی ہے نہیں رکھنی ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے لیکن میں نبی لے ساتھ سلام کے عشق میں رکھنا چاہتا ہوں کہتے ہیں کیوں دہور کے مسور سکول ہے میں انٹریویو کے لئے گیا وہاں پہ میں نے کہا یہ کیوں میں نے کہا کیوں نہیں آپ کا کوئی ڈریس کورڈ ہے تو پھر میرے سے ضرور آگیمنٹ ہو سکتی ہے کہ نہیں آپ کا ڈریس کورڈ نہیں ہے جو مرضی جو مرضی لباس پہن کے آجائے تو پھر مجھ سے یہ تقاضہ کیوں تو وہ الحمدللہ اتنے سنسیر تھی کہ مجھے کہتے ہیں کہ you people are young and you people are influential then you start to preach and you are here to teach not preach میں نے کہا accept it درہا I I vouch for the fact that I'll be professional in class but what I do outside class shouldn't be your concern تو میں نے سکول کے بچوں کو مسجھ بھیجھ سکتا ابھی بھی کہ آجانا بیان پہ وہ کہتھری بیان پہ کیا بتائیں گے میں نے کہا آکر سننا پڑے گا اتنا خوف ہے ہمارے اندر ہاں کہ اس رستے کے قریب بھی نہیں جانا جس رستے پہ نبیل ساتھ السلام نے گیرنٹی دی ہے جنت کی تو پھر نئے نئے رستے اجا فرگامپل یہ بدت کا مطلب کیا ہے عبادات کی بدت نہیں اب اس لائف سٹائل کی بدت ہے وہ تجھ نمازی نماز میں کیا رکھا ہے میرے ایک جانے والے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو میری نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ سے بڑا بی وقوف کوئی نہیں ہے تو اللہ کو واقعی نمازوں کی ضرورت نہیں ہے نماز کی ضرورت تو مجھے ہے اللہ نے بلے اپنے ڈائریکٹ ڈائلنگ نمبر مجھے دیا ہے لیکن شیطان نے ایسا بہکاوے میں ڈال دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اور اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کو تو واقعی ضرورت نہیں ہے یہ وہ بندہ ہے جو ہر وقت ہر کسی کو اپنا غم سنانے دنیا پتہ نہیں کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے دنیا ہمیشہ سے اسی ڈائریکشن میں ہے کیونکہ چیلنج وہی ہے اور اس کی سارے کی اصلاح وہ بھی بہت سمپل ہے وہ بھی ہمیشہ سے وہی موجود ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو پھر اس رستے سے ہٹ آتا ہے اور جو دین میں غلو ہے وہ ایک الگ پرابلم ہے کہ نبیل ساتھ و سلام نے فرمایا لا رحبانیت فی الاسلام اسلام میں رحبانیت ہے ہی نہیں اسلام وہ پراغمیٹک دین ہے جس میں میرے نبیل ساتھ اسلام پہ یہ اتراز ہوتا تھا کہ یہ کیسے نبی ہیں کہ بزار میں گھومتے پھرتے بھی ہیں شادی بھی کرتے ہیں بچے بھی پیدا کرتے ہیں حالا یہ کیسے نبی ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو کیوں نہیں نبی بنا کر بھیج دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِهِمْ رَسُولَمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ کہ میں نے تم پہ احسان کیا کہ تم ہی میں سے ایک کو نبی بنا کے بھیجا نبی لے ساتھ السلام وہ آئیڈیل اگزیمپل ہیں یہ نہیں کہ بس اللہ 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 کی تسبیح کرتے جا رہے ہو تو بچے بوکھے بیٹھے میں ہیں یہ کس نے کہہ دیا تو وہ بھی نہیں کر سکتے شیطان اس طرح بھی بہکاتا ہے کہ دین کے کسی عمل میں اتنا غضو کیا کہ پھر باقی اپنی زندگی کے بیلنس کو بھول گئے حقوق اللہ حقوق العباد اس کے بیلنس کو بھول گئے تو ایک لارڈ جو چنک ہے ان کو حقوق العباد کی فکر نہیں ہے اور ایک ایسا چنک ہے جو حقوق انسان اچھا ہونا چاہیے انہیں حقوق اللہ کا پتہ نہیں ہے جو اپنے رب کا بنا بنا وہ کسی کا کیسے بن سکتا ہے جس نے اپنے رب کے ساتھ اپنا نبا نہ کیا وہ کسی کے ساتھ کیا کر سکتا ہے تو یہ شیطان دوسری گڑبر کرتا ہے اچھا یہ جو یہ جو انویشن ہے that's even worse than sins because جب انسان گناہ کرتا ہے تو اندر ایک آگ لگ جاتی ہے وہ چین سے بیٹھنے نہیں دیتی جب وہ مؤمن ہے اللہ کو ماننے والا ہے تو وہ گناہ پر مطمئن نہیں ہو سکتا یہ possible ہی نہیں ہے میں آج سکول میں ان کو جوٹ نہ بولنے پر کنونس کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ I was listening to a ted talk تو اس نے کہا کہ basically انسانیت has been programmed not to lie اور جو lie detection test ہوتا ہے تو میں نے کہا for example مجھ سے کوئی میرا نام پوچھے تو وہ موہین ہے تو اگر میں احمد بتاؤں تو detection machine کو تو خواب نہیں آنی کہ میں سچ بول رہا ہوں گا جھوٹ بول رہا ہوں actually my body takes it negatively if I consciously or even sometimes subconsciously lie against the reality کیونکہ مجھے تو پتا ہے نا وہ lie detection اس چیز کو test کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی body نے اس چیز کا pressure لیا ہے کی نہیں لیا تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے فطرتن مجھے program ایسا کیا ہے تو جب انسان innovation پہ جاتا ہے نا تو وہ اس سے توبہ کرنی بڑی مشکل ہوتی ہے کیونکہ وہ نیک سمجھ کر نیک سمجھ کر وہ کام کر رہا ہوتا ہے تو شیطان اگلا کام کیا کرتا ہے کہ وہ انسان کو گناہوں میں ڈالتا ہے پڑے پڑے گناہوں میں چھوٹی سی بات سے سٹارٹ ہوتا ہے جھگڑا پہ قتل پہ پہنچ جاتا ہے اور پھر شیطان کرتا کیا ہے ہم نوجوانوں کو وہ کہتے ہیں اسلام یہ تو نہیں کہتا کہ پتھر کے دور میں چلے جو ہمیں tech savvy ہونا چاہیے یہ آج کہ یوتھ کو کہو نا کہ یہ سوشل میڈیا سارا crap ہے کوئی فائدہ نہیں ہے یہ مولوی صاحب چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے ساتھ چلینا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں وَذَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ عَامَالَهُمْ کہ شیطان ان کے لئے مزین کر دیتا ہے گفٹ راب کر دیتا ہے ان کے عامال کو تو مہین سے صرف پوچھتا ہوں کہ یا اے مجھے بتاؤ کہ اس ٹک ٹاک سے دنیا اور آخرت کا کون سا فائدہ ہوا انلیس تم ٹک ٹاک بنانے والے ہو تو تم گانے جی اتنے بلین ڈالر میں نے ٹک ٹاک سے بنا لیا ہے تو اب میں دین کے خیر کے کاموں میں استعمال کروں گا خیر وہ بھی ایک ڈاؤٹفول عمل ہے کرنا ہے نہیں کرنا بھر اتنی قابلیت ہے کس مسلمان میں کون سا مسلمان ہے جو مجھے کہہ کہ دین آئیم اپائینئر کریٹنگ آل دیس ٹکنالوجیز یہ جتنے سوشل میڈیا پلاتفورم کی کریٹرز ہیں without exception just listen to them what they themselves say about this ٹکنالوجی ہم خود use نہیں کرتے ہمارے بچے use نہیں کرتے چودہ سال کی عمر تک یہ ٹک ٹاک کا access نہیں ہے یہ یوٹیوب کا یہ سناپ چیٹ کا access نہیں ہے لیکن ہمیں مزین کر کے گئے دی پتہ ہونا چاہیے دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہ مجھے کیوں پتہ کرنا ہے کہنا we've stopped living our lives we're just viewing our own lives through the lens of other people's lived lives مجھے سمجھ نہیں آتی ہے یوٹیوب کے وہ چینلز جس میں وہ لوگ اپنے گھر کی روٹین آپ کو شو کر رہے ہیں اور کروڑوں views ہیں دنیا کا top scholar اچھا بائی دے وے میں scholar سے مرہا صرف یہ نہیں کہ وہ دین کی بات کر رہا ہے آپ کسی فیلڈ کے top scholar کے views دیکھ وہ ٹک ٹاکر صبح اٹھے اور اس نے کہہ دی کہ میں دانت کھول کے اپنے مو صاف کیا اور کروڑوں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ کتنا بڑا دھوکہ دیا وے شیطان نے اور زندگی لگی ہے بس ضائع ہوتی جا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے کہ جس بندے کے پاس کلیر ایویڈنس پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس جیسا ہو سکتا ہے کہ جس کو کیا کیا اس کے ایول عامال کو اس کے برے عامال کو سجا کر دکھایا گیا اور وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا ہو ہے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں اتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں کہ اب ایک پرابلم یہ کہ جب حیاء ختم ہو جائے نا تو پھر نبی ساتھ نے اسے نہیں فرمایا افعال ماشی تھا جب وہ میں نے گناہ کیا تھا تو میرا اور رب کا معاملہ تھا توبہ کا دروازہ کھلا آج میں خود اپنے بڑے لے کہ اپلوڈ کر رہا ہوں کہ ساری دنیا دیکھے میرے کارناموں کو اور کہیں حیاء کا کوئی تصور ہی نہیں اس سے زیادہ کیا مزین کر سکتا تھا شیطان کسی لائف سٹائل کو جس پر ہم لگے میں ہیں نہیں سمجھ آتی اتنا مشکل ہو گیا اس زمانے میں وہ کیوں مشکل ہو گیا کہ پوری زندگی انٹرٹینمنٹ کے گرد گھوم رہی ہے رات کم چند دوست پیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا حلال کائٹونز بنانے بہت ضروری ہو گئے اس نے کہا اس لیے کہ اب اس انٹرٹینمنٹ کے کلچر سے باہر اپنی اولاد کو نکال نکال تو وہ کیا کر ہیں اب ہم نے الگ پیٹی 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 سارڈی کو ورکشاپ پی تھی تو مجھے لگا میرے دماغ پی چھائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے مجھے ہر چیز وہی نظر آنا شروع ہو گئی ہے تو سٹوری سپنے دیکھی ہے تو سٹوری کا نیا ورزن باز لائیٹ ٹیر 2022 میں launch ہو ہے میرے بچے دیکھ رہے تھے گزر گزر میں بس دیکھا کارٹون ہے چلو سف ہی ہوں گے there was an lgbt kru plus character right there and she was saying i got engaged to her like you normalizing this so naturally کہ سمجھ بھی نہیں آتے کہ انسان کس حد تک گمراہی میں جا چکا ہے and یعنی کہ اس workshop کرنے سے پہلے پہلے i was not convinced myself is it relevant to us or not but then when i saw کہ وہ common cartoon characters and then i searched online already پتہ نہیں کوئی دھائی سو cartoon characters ایسے بن چکے میں ہیں which are pro this اس گمراہی سے ہم کیسے اپنے بچوں اور پھر اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے بچا بھی لے تو شیطان رکھتا نہیں پھر وہ چھوٹے گناہوں پہ آجاتا اور نبیل ساتھ السلام حجت الودا کے موقع پر پوچھتے ہیں مجمع سے کون سا دن تو وہ فرماتے تو نبیل ساتھ السلام فرماتے فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَآرَادَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامَكَ حُرْمَتِ يَوْمِكُمْ حَذَا فِي بَلَدِكُمْ حَذَا کہ تمہارا خون تمہارا مال اور تمہارے عَرَادَكُمْ بَيْنَكُمْ تم پر حرام ہے ایک دوسرے پر اسی طرح جیسے یہ شہر کی اَنْ يَعْبُدَ فِي بَلَادِكُمْ حَذَهِ عَبَدًا وَلَكِنْ سَتَكُونُ لَهُ تَعَاتٌ فِي مَا تَحْتَكِرُونَ مِنْ عَامَالِكُمْ فَتَيَرْضَ بِهِ کہ نبیل ساتھ السلام کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو شیطان ہے he has lost hope of himself being worshipped in the city یعنی کہ کیوں کہ دین قائم ہو گیا ہے تو اس شہر میں شیطان کی عبادت کی جائے گی اس کی اب اس کو کوئی امید نہیں رہی کیونکہ اسلام چھا چکا ہے بہت بڑے گناہ تو تم سے نہیں کرا سکتا بہت وہ اسی بات پر راضی ہے کہ تم چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہو چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہو اور پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے ان چھوٹے چھوٹے گناہوں سے ڈر ہے یہ چھوٹی چھوٹی جو نافرمانیاں کرتے ہیں ان سے مجھے خوف ہے اور پھر فرمایا مثال دیکھے تم نے دیکھا نہیں ہے کہ ایک چھوٹی سی لکڑی کو آگ لگی ہو تو وہ کیسے آگ پھیل جاتی ہے ایک ماچز کی تیلی سے آپ آگ لگاؤ تو وہ بانفائر کیریٹ ہو سکتی ہے اس سے تو آپ نے فرمایا یہ ایک چھوٹا سا گناہ it could be so problematic اور پھر محدثین فرماتے ہیں کہ یہ کیوں نبی ساتھ و سلام نے فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کا مسئلہ ہے کیونکہ عام طور پر انسان چھوٹے گناہوں کو اہمیت نہیں دے رہا ہوتا ہم سارے کہتے ہیں گلتی کے پتلیں ہیں ہر ایک سے گڑھ بڑھ ہو رہی ہے تو جو ہم چھوٹی چھوٹی گلتیاں کرتے ہیں اس سے ہمیں عام طور پر احساس نہیں ہوتا but our spirituality is going down ہماری capacity to do good and staying away from evil that keeps on going down with every sin that we commit لیکن وہ احساس نہیں ہوتا اور پھر اس کا long run impact سمجھنے کے لئے اس کو یوں سمجھو کہ آپ ہر دفعہ ہر کھانے کے ساتھ ایک پیپسی کا کین پیتے ہیں ایک دائی سو ایمل تین سو ایمل کا پیپسی کا کین ہے جو پتہ نہیں بیس اس میں چمچے شوگر کے ہیں اچھا ایک کین پینے سے کوئی ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا کسی دعوت پر گئے ہو ایک کین پیپسی کا پی لیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا پرابلم نہیں ہے بات اگر آپ ہر کھانے کے ساتھ ایک کین پینا شروع کر دیں تو دو سال بعد آپ overweight ہو جائیں گے پانچ سال بعد آپ obesity ہٹ کر دیں گے اور دس سال بعد شاید 35 سال کی عمر میں شگر ہوئی ہوگی چالیس سال کی عمر میں main crux بیماریوں کا آپ پر آ چکا ہوگا it starts off with a single can لیکن وہ repeatedly ایک کین پینے سے اس کا ایک negative اثر آنا شروع ہو جائے گا تو میری آنکھ repeatedly بے حیائی دیکھ رہی ہے and a lot of it is not even my control آپ drive کرتے پہ کیا کرو گے یہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا پاکستان ایک الگ tangent پہ ہوتا ہے بڑی بڑی screens because they're distracting so you can't allow that you might have designated places جہاں پہ ایسا کچھ ہو رہا ہے کوئی ایسا چوک ہے جہاں پہ لگاو ہے but otherwise ہر جگہ نہیں لگاو ہے ہر کھمبے پہ screen نہیں ہے کیا کرو گے اس کو لیکن مجھے اثر ہو رہا ہے اس چیز کا آپ 24 گھنٹے جہاں جاؤ music چل رہا ہے اس music کا اثر ہوگا آپ خالت بات سن رہے ہو اللہ کی نافرمانی کو دیکھ رہے ہو تو اس کا اثر ہوگا and شیطان اس پر خوش ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی کی عادتوں سے میں اس سے بڑے گناہ کرواؤں گا ultimate وہ جو میں پات فالو کرتا وہ آ رہا ہوں ultimate aim پھر وہ یہ ہے کہ شرک تک لے کے جانے اور وہ اس پر راضی ہے اچھا اگر کوئی گناہ نہیں کرتا اب آپ کہیں گناہ نہیں کرتا تو یہ تو اللہ کا ولی ہے یہ تو شیطان سے محفوظ ہے پر شیطان نہیں چھوڑتا وہ کہتے ہیں کہ پھر شیطان اس کو ایسی چیزوں میں میں مصروف رکھتا ہے کہ یہ نکی نہ کر لے کھانا نیوٹرل ہے تو لہوریوں سے پوچھیں ہم چار پانچ گھنٹوں میں تو کھانا کھا کے آتے ہیں وہ کہتے ہیں جو ٹرک اڈے پہ جا کے اپنے سامنے دھمبہ کڑائی بنوانی ہے اور یہ تو نہیں کہ اس دوران قرآن پڑھ لیں گے ہم اب وہ پہلے جا کے دھمبہ کٹواؤ اور پھر وہ بنے وہ دو ڈھائی گھنٹے میں پک کے آئے پھر مسا آ گیا یہ حرام نہیں ہے وہ دھمبہ کڑائی کھانے سے کوئی پرابلم نہیں ہوا کہ چھے گھنٹے میں دھمبہ کڑائی کھائی تو اگر تو وہ کبھی کبھی زندگی میں ہو رہی تھی تو پھر تو شاید کوئی رخصت نکل آئے لیکن اگر ہر رات ایسی ہے جو لاست میں بیان کیا تھا کہ رات میں جب دنیا سو جائے تو تمہیں عبادت کرو آج کل تو وہ ٹرک اڈے پہ آپ دو بجے جا کے دیکھیں وہ پتہ نہیں کون سا فیسکس کے وہ غنی شنواری محل بنایا ہوئے مسجدوں میں ہے ہی کوئی نہیں ان محلوں میں وہ بیٹھ کے حلال اگر 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 حرام ہو رہا ہے کچھ اگر آپ نوجوان لڑکے لڑکیاں گئے ہوئے ہیں تو سریع حرام ہے اور کوئی حرام کام کر رہے تو وہ الگ اشو ہے نبیل ساتھ و سلام نے فرمایا تھا کہ مؤمن کے ایمان کی مسلمان کے ایمان کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ ہے تو کس ریزیومے پہ لکھو گے ہر روز ٹرک اڈے سے کھانا کھاتا ہوں کہ مجھے اس لئے جوب دے دو میرا سکل سیٹ یہ ہے کہ میں ایکسپرٹ ہوں دنبا کڑائی بنوانے میں تو جس دن آپ کی ٹیم کو ضرورت پڑے گی اس دن میں حاضر ہوں اللہ اکبر تو پھر کیا کر رہے شیطان اگلا ٹرپ کیا ہے کیونکہ ان فضولیات میں فضولیات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ حساب تو نہیں ہے بٹ نیگٹیو نہیں ہے بٹ اس کی وجہ سے نیگٹیوز پہ لے کے جائے گا سوال یہی سٹارٹ ہوا نا اترہ بھی موضوعی نہیں ہونا کھانا تو نہیں حرام ہو گیا نا اب پینے تو حرام نہیں ہو گیا نا کوئی زندگی میں اچھی چیز بھی ہونی چاہیے انٹرٹینمنٹ بھی ہونی چاہیے اگر کوئی ان فضولیات سے بھی بچ جائے یہ تو ولی کے بھی کوئی نیکس لیول پہ پہنچ گیا تو پھر شیطان کیا کرتا ہے اس کو کم اچھے عمال پہ روکی رکھتا ہے جو اس سے زیادہ پہتر ہو سکتا تھا وہ اس پہ نہیں جانے دے گا روکے رکھے گا it's like chained you up تاکہ آپ اور اچھا عمل نہ کر سکو for example ماں باپ ہیں so ماں باپ کی خدمت کا ایک اپنا مقام ہے بیوی بچوں کو ٹائم دینے کا ایک اپنا مقام ہے رشتہ داروں کے ساتھ ٹائم گزارنے کا ایک اپنا مقام ہے پھر ایک حقوق اللہ ہیں ان کے ساتھ everything falls in its own place ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات قیام کرتے تھے سارا دن روزہ رکھتے تھے تو بیوی نے آکے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری رات نہ قیام کرتے ہیں اور سارا دن روزہ رکھتے ہیں کتنے اچھے میاں ہیں تو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقوق پورے نہیں کر رہے پھر تو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا کے بتاتے ہیں کہ میری سنت کیا ہے کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں قیام بھی کرتا ہوں اور دن میں روزہ بھی رکھتا ہوں کبھی افتاد بھی کرتا ہوں کبھی نہیں بھی رکھتا تو there is a balance تو اب آپ کو کسی ایک ٹریک پہ لگا کے اس سے بہتر عمل پہ اس سے روک کے رکھتا ہے اس سے روک کے رکھتا ہے and if somebody even gets beyond that تو پھر شیطان کیا کرے گا پھر آپ کے اندر ریاکاری پیدا کرے گا جس نے اپنے آپ کو برے عامال سے بچا لیا جس نے گناہوں سے بچا لیا وہ نیکی میں لگ گیا وہ جو دین کی تقاض ہے وہ ہی کر رہے ہیں تو اب اس کے اندر تکبر اجب یہ وہ گڑ بڑا جو خود کرتا تھا کہ میرے سے بہتر کون ہو سکتا ہے تو پھر اس کے اندر جا کے وہ پھر انسان کو مرواتا ہے کہ اب اس کے اندر کہ دی میں کوئی چیز ہوں اس سے کئی دفعہ انسان پریشان ہو جاتا پھر کروں کیا تو میرے استاد جی کہتے تھے کہ ڈرنا بھی ہے اور کرنا بھی ہے یہ نہ کہو کہ بس میں پہنچ چکا ہوں because کوئی نہیں پہنچا جب تک یہ سانس باقی ہے حساب باقی ہے جب تک یہ سانس اللہ کی رضا کے ساتھ آخری نہ نکلا حساب باقی ہے اپنی self accountability اور اپنے آپ کو وہ میار جو نبیل ساتھ السلام دے گئی ہیں اس کے against چیک کرتے رو اور پھر میں کہوں گا کہ اگر خود چیک کرنے کے قابل نہیں ہو تو کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے رجوع کرتے رو کہ کہیں میں گڑبر تو نہیں کر رہا اپنے حقوق اللہ میں اور اپنے حقوق العباد میں کہیں میں ڈی ٹریک تو نہیں ہو گیا اس لئے کہ شیطان چھوڑے گا نہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ اللہ شیطان اللہ رب العزت کو challenge کر رہا ہے کہ میں ان کے ساتھ کیا کروں گا کہ میں ان کو اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے ہر جگہ سے گمراہ کروں گا کوئی حد چھوڑوں گا نہیں جن پہ ان کو گمراہ نہ کرنے کی کوشش کروں اور آپ کیا فرمائیں گے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاکِرِينَ کہ اکثر کو آپ نہیں پائیں گے شاکرین میں سے جو میں نے کہا ترہا بلکل شروع میں یہ شاکرین کیوں کہا because we really don't value what Allah has given us ہمارے اندر قدر نہیں ہے اپنے اللہ رب العزت کی اس نعمت کی جو ہم نے بغیر کسی محنت کے حاصل کی وہ نبی ساتھ السلام کا رستہ کیونکہ اللہ رب العزت نے شیطان کے اس سارے سٹ اپ کے باوجود خود قرآن میں فرمایا اِنَّ عِبَادِي لَيْسَلَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانِ میرے جو بندے ہیں جو میرے بندے ہیں ان پہ شیطان کو کوئی قوت حاصل نہیں ہے کوئی اتھارٹی حاصل نہیں ہے مگر وہ جو خود ڈیوییٹرز ہیں اور جو اس کے رستے کو پکڑتے ہیں جو سامنے اپنے رستہ دیکھ کر اس رستے سے ڈیوییٹ کرتے ہیں ان کے لیے ہاں شیطان گمراہی کر سکتا ہے لیکن جو مضبوطی سے اللہ کی رستی کو پکڑ کے رکھتے ہیں ان پہ شیطان کا کوئی بس نہیں چلتا اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ پر توقل کرتے ہیں ان پر شیطان کا بس نہیں ہے تو اللہ رب العزت نے سولوشن بھی ہمیں دیا ہے اور اِنَّمَا سُلْطَانُهُ اس کا حکم اس کی آثورٹی کس پر ہے الَلَّذِينَ اتَوَلَّوْنَهُ جو اسی کو دوست بناتے ہیں جو شیطان کو دوست بناتے ہیں اللہ تعالیٰ گمراہی کا رستہ بھی اسی کے لیے کھولتے ہیں اور جو نبی ساتھ و سلام کے رستے پر چلتے ہیں اس کے لیے اللہ رب العزت رستے کھول دیتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی ساتھ و سلام سے روایت کرتے ہیں قَالَ اِنَّ الْمُؤْمِنَ لِيُنزِي شَيَاتِينَهُ يَأْنِ عَلَتْتَعَاتِي كَمَا يُنزِي أَحَدُكُمْ بَعِیرَهُ فِي السَّفْرِ کہ جس طرح تم اپنے سفر میں اپنے اونٹ کو تھکا دیتے ہو تو جو مؤمن شخص ہے وہ اللہ رب العزت کی اطاعت کی وجہ سے شیطان کو تھکا دیتا ہے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن انسان اپنے رب کی مان مان کر چلنے کی بنیاد پر شیطان کو تھکا دیتا ہے جیسے جانور تھک جاتا ہے تمہارے نیچے سفر میں تو اللہ رب العزت کی فرما برداری کے اندر اللہ رب العزت نے حق کو چھپا کے رکھا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے کہ عمر جس رستے پر تم چلتے ہو اس پر کوئی بھی شیطان ہو چاہے جن میں سے انس میں سے وہ رستہ بدل لیتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے خلاف میرا نہیں چلنا اس کے خلاف میرا کوئی دعو پیت نہیں چلے گا تو اس کے لیے سب سے جو چیز ہمیں قائم رکھ سکتی ہے وہ قرآن سنت ہے یعنی کہ how do I know is it a deviation or not کہ اپنے دین کو سمجھیں کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کر دیا میرے بندے میں راضی کیسے ہوں گا ایسی کونسی چیز ہے جو مجھے نراز کرے گی وہ نہ کرنا نبیل ساتھ و سلام یوں لکیر کھینچتے ہیں ریت میں اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ میرا رست ہے یہ اللہ کا رست ہے اور پھر اس میں سے deviations ڈراؤ کرتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ جتنی بھی deviations ہیں یہ سب گم رہی ہیں اور پھر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ یہ سراتِ مُسْتَقِيم ہے تو بس اس کی اب اتباع کرو وَلَا تَتَّبِعُ السُبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَالَكُمْ وَسَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ and do not follow ways for you will be separated from his way اس کے علاوہ جو بھی رستہ ہے every single deviation that is taking you away from Allah جو اللہ کا نبی کا رستہ ہے جو اللہ کے نبی نے ہم تک پہنچا دیا ہے اس رستے پر چلنا ہے اور اس رستے پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ مجھ سے پناہ مانگو یہ اس شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنْدَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْتَانِ نَزْعُن فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ کہ یہ کون ہے کہ and if an evil whisper comes to you from شیطان seek Allah's refuge وہ گمرہی ڈالے نا کہ بول دے یہ کر دے یہ دیکھ لے تو عَوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ یہ اللہ آپ کی مدد چاہتے ہیں کہ اللہ میرے بس میں نہیں ہے کہ اللہ آپ ہی مددگار بنے اللہ تعالیٰ قرآن میں اور کیا فرماتے ہیں وَقُوْ رَبِّ عَوْذُ بِكَ مِنْ حَمَذَاتِ الشَّيْعَاتِينَ وَعَوْذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْذُرُونَ سبحان اللہ کہ oh my lord I seek refuge with you from the whispers of the شیطان کہ ان کے وساوث بھی مجھ تک نہ پہنچیں یا اللہ اور پھر I seek refuge with you my lord lest they may attend or come near me قریب بھی نہ آئے میرے جسے میں کہتا ہوں نا کہ ہمیں اللہ رب العصد سے دعا کرنی چاہیے یا اللہ آپ مجھے گناہ کا موقع بھی نہ دیں اور میں اتنا قوت والا نہیں ہوں وہ ہے عرش کے سائے تلے اس نوجوان کو جگہ ملے گی جس کو حیثیت والی خاتون دعوت دے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں بٹھ ہم وہ ہیں نہیں ہم جس فتنے کے دور میں ہیں ہمیں اللہ سے پناہ مانگنی ہے یا اللہ آپ مجھے موقع ہی نہ دیں آپ مجھے محفوظ حالت میں رکھیں کہ یا اللہ میں نہیں چاہتا کہ میں عزم آیا جاؤں میں اتنا کمزور ہوں تو اللہ سے مدد مانگیں اللہ کو یاد رکھیں چلتے پھرتے اپنے اللہ کی یاد میں جب ہم رہیں گے تو کہاں شیطان ہمیں گمراہی پہ لے کے جا رہا ہے اور اس اللہ کی یاد میں جو سم سے سٹرونگ آپ سمجھ لیں نا مارکر ہے اپنی زندگی میں چیک کرنے کے لیے وہ پانچ وقت کی نماز ہے اگر پانچ وقت کی نماز میری زندگی میں نہیں ہے تو سمجھے یہ گارنٹین ہے کہ میں اللہ کی یاد سے محروم ہوں نماز کا مقصد ہی اللہ کی یاد ہے اور اللہ اور بلحزت نے آپ سو سمجھ لیں وہ اس کو سپرنکل کیا ہی اس لئے تھا میرے پورے دن میں کہ یہ وہ چیز تھی جو میری بنیاد بنے میری سکیجول کی میری زندگی کی everything has to revolve around نماز everything else can move نماز can't یہ شیطان اس سے سب سے زیادہ گھبرائے وہ اس بندے کو جس نے اپنی نماز کو قائم رکھا ہوئے نا تو کیونکہ اللہ اور بلحزت نے فرمایا ہے کہ نماز قائم ہونے کے بعد یہ کیا کرتی ہے فوشات اور منکرات سے بچاتی ہے اس بندے کا گمراہ ہونا وہ مشکل ہے and in my own life I've experienced کہ ہر وہ شخص جو نماز سے جڑا ہوئے نا اس کو حق بات سمجھنے میں مشکل نہیں ہوتی ہے باطل بات سمجھنے میں مشکل نہیں ہوتی ہے عمل ہر ایک کی زندگی میں اپنی سپیڈ پہ آ رہا ہے but the first thing is we should at least realize جو نبیل ساتھ و سلام نے فرمایا ہے نا اللہمہ آرینہ حق کا حق کا امرزک نتبع کہ اللہ مجھے حق حق کر دکھائیے یہ حق حق کے نظر آئے that's a big achievement اور باطلہ باطلہ ورزک سے اجتنابہ اور باطل باطل کر کے دکھائیے اور اسے اجتناب نصیب فرمائیے اس نماز کو قائم کریں and then one of the most useful things that's going to help you against شیطان is اچھی صحبت ایسے لوگوں کی صحبت میں رہیں جن کو آخرت کی فکر ہے اگر وہ پوری زندگی کے اندر نہیں ہو سکتی ideal تو جسا میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کا پیشن اس کے کمانے کا ذریعہ بن جائے تو مجھے ہیں وہ تھا بھی کرکٹر اور کما بھی کرکٹ صحیح رہے تھا بھی پروگرامر اور کما بھی پروگرامنگ صحیح رہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے پیشن کے مطابق fit ہوئے ہوں کہ جو چاہتے ہیں وہی کر رہے ہیں تو آپ یہ سوچو کہ اگر وہ صحبت نہیں بھی ملتی کہ کمپنی کی وجہ سے فیملی کی وجہ سے because a lot of things you will not determine in your life but then اگر ایسا نہیں ہے تو then you have to make sure کہ کچھ ایسے لوگ زندگی میں ہیں جو مجھے ٹریک پر آنے کے لئے کافی ہیں جو میرے زندگی میں کچھ دوست ایسے ہوں کچھ جاننے والے ایسے ہوں جو مجھے اس چیز کی یاد دلائیں کہ ہم اللہ رب العصد کو راضی کرنے کے لئے دنیا پر آئے ہیں ہم اپنی مرضی کرنے کے لئے نہیں آئے ہم اللہ کو راضی کرنے کے لئے آئے ہیں کیونکہ then it it becomes easier because the next step is oppose شیطان نبیل ساتھ و سلام نے فرمایا کہ جب کھانا ہو تو دائیں ہاتھ سے کھاؤ ہاں اور پینا ہو تو دائیں ہاتھ سے پیو کیونکہ جو شیطان ہے وہ بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے چھوٹی سی بات ہے مخالفت شیطان میں وہ دل میں ڈال رہے ہیں نا نماز پڑھ رہے ہو کہ میں تو ریاہ کار ہوں اور لمبی نماز کر دو جب تک وہ ریاہ دل سے نکل نہ جائے اپنے اللہ سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرو اور لمبی کر دو نماز سجدے میں گئے ہو اور سجدہ لمبا کر دو just force yourself to think about the humility that you should have in front of اللہ رب العزت یا اللہ میں جانتا ہوں میں کون ہوں یہ شیطان میرے دل میں خیال ڈال بھی رہا ہے تو یا اللہ آپ جانتے ہو میری حقیقت کو وہ اس قابل ہے کہ اس پر ریاہ کی جائے یا اللہ آپ جانتے ہیں میری گناہوں کو start to oppose that cycle and then even اگر شیطان گمراہ کر بھی دے اور گناہ ہو بھی جائے تو اللہ رب العزت سے معافی مانگے شیطان وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ یا اللہ I will keep on trying to misguide this entire humanity all slaves of yours ایک ایک کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا تو اللہ طرف فرماتے ہیں پھر میرے بھی عزت اور جلال کی قسم میں ان میں سے ہر ایک کو معاف کروں گا جب وہ مجھ سے معافی مانگیں گے at least that door is open to us گھڑ پڑ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے یا اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں یا اللہ پھر میرے سے گھڑ پڑ ہوگی جتنی دفعہ گھڑ پڑ ہو پھر سے کھڑے ہو جائیں وہ اگر long term game میں ہم بھی long term game میں یا اللہ جب تک سانس باقی ہے میں کھڑا رہا ہوں گا قیامت کے روز عمال نامے میں اگر یہ بار بار گرنا اللہ کو دکھے گا تو میرا بار بار اٹھنے کی کوشش کرنا بھی دکھے گا وہ اللہ طرح غفور اور رحیم ہے لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ یہ جنگ لڑنے کو کوئی تیار نہیں ہے اس ٹینشن لینے کو کوئی تیار نہیں ہے اس ایفٹ کو کرنے کے لئے ہم تیار نہیں ہیں تو اللہ رب العزت سے بہت مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ آپ مدد کرے میری اس سفر میں یہ سب مجھے گمراہی میں ڈالنے کا نظام ہے بٹے اللہ میں آپ کی ہدایت کے نظام پر یقین رکھتا ہوں میں بار بار کوشش کروں گا آپ کو رازی کرنے کی تو اللہ رب العزت ہمیں اس کوشش کے لئے قبول فرمائے اللہ رب العزت ہمیں شیطان نفس دنیا جو بھی ہمیں گمراہی کے طرف لے جانے والے اسباب ہیں ان تمام اسباب سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ان اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق اطاف فرمائے جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا باعث بنیں گے وآخر دعوانا للحمدللہ رب العالمین دعا کر لیجئے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک و سلم ربنا اذلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا و ترحمنا لنکوننا من الخاسرین ربنا لا تزق قلوبنا بعد اذ هدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انت الوحاب لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین اللہم حاسبنا حسابا یسیرا اللہم حاسبنا حسابا یسیرا اللہم حاسبنا حسابا یسیرا اے کریما ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے اے کریما ہمیں شیطان کے دوال سے بچا لیجئے یا اللہ ہمیں اپنے دین پر چلا لیجئے اے کریما ویسا بنا لیجئے جیسا آپ دیکھ کر راضی ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر راضی ہوں گے اے کریما ہماری آنکھوں کے دیکھنے میں حیاء عطا فرما دیجئے اے کریما ویسی زبان عطا فرما دیجئے جس کا کلام آپ کو قبول ہو اے کریما کا سوچ فکر کی پاکی نصیف فرما دیجئے چاہتوں کی پاکی نصیف فرما دیجئے اے کریما سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک یا اللہ اپنے دین پر چلا لیجئے ہر قسم کی گمراہی سے بچا لیجئے ہر قسم کی بری سوچ سے بچا لیجئے ہر قسم کی بری خیالات سے بچا لیجئے ہر قسم کی بری چاہتوں سے بچا لیجئے یا اللہ اپنے فضل و کرم والا معاملہ فرما دیجئے یا اللہ اس گمراہی اس فتنے کے دور میں یا اللہ آپ نے اپنے ایمان سے منور فرمایا اے کریما اپنے نبیل ساتھ و سلام پہ یقین دیا اے کریما اس اشہد اللہ الہ اللہ و اشہد انہ محمد عبد و رسول پر قائم رہنے کی توفیق اطاف فرما اس کی قدر کرنے کی توفیق اطاف فرما اے کریما کا جس وقت دنیا سے لے کے جائے گا تو نبیل ساتھ و سلام نے فرمایا کہ جس کا آخری کرمہ لا الہ اللہ ہوگا فدخل الجنہ اے کریما کا ہمیں بھی یہ کلمہ نصیب فرمائے گا قبولیت والی موت نصیب فرمائے گا اے کریما کا پہلے راضی ہوئے گا پھر دنیا سے لے کے جائے گا یا اللہ قبر کے عذاب سے بچائے گا یا اللہ حشر کے عذاب سے بچائے گا حشر کی مشکلات سے بچائے گا اپنے عرش کے سائے تل جگہ دے دیجئے گا یا اللہ جنت الفردوس میں جگہ دے دیجئے گا جہنم کی آگ سے بچا لیجئے گا اے کریما کا ہمیں کوئی ایسا عمل اپنی زندگی میں نظر نہیں آتا لیکن تیری رحمت پہ امید ہے جس نے کلمہ عطا کیا جس نے نبی ساتھ و سلام کا امت ہی بنایا اے کریما کا وہ آخرت میں بھی راضی ہو جائیں گے اے کریما اپنے فضل و کرم والا معاملہ فرما دیجئے اے اللہ ہمیں زندگی وہ عطا فرمائے جو آپ کی رضا والی ہو ہر اس عمل سے بچائے یا اللہ جو آپ کی رضا کی کا باعث بنے اے کریما ہمیں قبولیت والی زندگی نصیب فرما دیجئے ربنا تقبل مینہ انکہ انت السمیع العلیم و تبالینا انکہ انت التواب الرحیم و صل اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد و علی و صحابہ اجمعین برحمت یا رحم الرحیمین ہمارے جو ہوسٹ ہیں ان کے تائیاب ہوسپٹل میں ایڈمیٹ ہیں آپ ان کے لئے دعا کر لیجئے اللہ تعالی ان کو شفائے کاملہ آج اللہ مستمرہ عطا فرمائے اور جو بھی بیمار ہیں جو بھی کسی کی دل میں جو بھی نیک تمنا ہے اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالی پوری فرما دیں تمام بیماروں کو شفائع عطا فرما دیں اللہ تمام بیماروں کی مشکلات کو آسان فرما دیجئے اپنی آفیت والا معاملہ فرما دیجئے اللہ اپنی خیر والا معاملہ فرما دیجئے ہر قسم کی مشکل سے دور فرما دیجئے ہر قسم کے امتحان سے اللہ آپ بچا لیجئے اپنے فضل و کرم والا معاملہ فرما دیجئے ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرات حسنتا وکن عذاب النار ربنا تقبل منا انکا انتا سمیو العلیم و تبالینا انکا انتا تواب الرحیم صل اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلا علی وصحاب جمعین برحمتک یارہم